لوگوں سے نہیں مانگتا ہوں یہ میری آدھتا ہے کسی بندوں نے کہا کہ مانگو اسلام علیکم ناظرین نیا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ملیہ خان اور اس وقت کھڑی ہوں ایف سیون کی ایک روڈ پہ ایک سٹاپ ہے یہ بس سٹاپ ہے کوئی اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایک بزرگ بیٹے ہوئے ہیں جو جن کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے جو تھے وہ بس میں کنڈکٹر ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ کسی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا ہے یا اب ان سے کام ہوتا نہیں ہے اس وجہ سے اب وہ کنڈکٹر نہیں ہے بس کے تو اب وہ یہاں پہ ایک سٹاپ ہے بس ٹاپ ہے یہ جس جگہ پہ میں کھڑی بھی ہوں اور یہ سٹاپ پہ آکے بس رکتی ہے تو اس کا کوئی ان کو دینا ہوتا ہے بس کو کچھ نہ کچھ پیسے پے کرنے ہوتے ہیں تو وہ کوئی دس پندرہ بیس روپے ہوتے ہیں تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ دن میں کوئی اگر تین چار پانچ دوا بس آکے رکتی ہے تو وہ ان کو دس یا بیس روپے دے کے چلی جاتی ہے ہر بس کا کیونکہ وہ اس کو دینا ہے اپنا سٹاپ پہ رکنے کے لیے تو اب بس ان کا ٹوٹل جو روزگار ہے وہ اس طرف یہی ہے اس کے علاوہ ان کے دو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اور ان کی بیوی ہے ان کے بچے جو ہیں وہ شاید کسی سکول میں پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی صرف اس لیے سکول میں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی بیوی وہاں پہ کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی روزگار نہیں ہے صرف یہ خود ہی ہیں اور یہ یہاں سے شام کو واپس جاتے ہیں اور جتنا بھی ٹوٹل روزگار ہوتا ہے ان کا جتنا بھی ٹوٹل پیسے ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنا بھی وہ کر سکیں تو ناظرین میں آپ کو ابھی لے کر چلتی ہوں انہی کے پاس اور ہم جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتی ہوں کہ دیکھنے میں یہ ہے کہ ان کا ایک بازو بھی نہیں ہے کسی وجہ سے ان کا بازو بھی نہیں ہے یا پھر کارٹ دیا گیا ہے یا پھر کس وجہ سے ایسا ہوا ہے میں جاتی ہوں جا کے ان سے بات کرتی ہوں اور باقی تفصیلات ان کے گھر کی اور ان کے حال کی ان سے خود ہی پوچھتی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ شکرہ لگا شکرہ لگا یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہ میں بس اسٹاپ پہ ہوتا ہوں گاڑیوں پہلے گاڑی کے ساتھ کلیٹری کرتا تھا تو ابھی وہ کلیٹری نہیں کر سکتا ہوں تو مالکوں نے ادھر بٹھا دیا تو بس وہ گاری والا جو بیس دیتا ہے تیس دیتا ہے وہ نظام چلاتے ہیں تو ابھی غریبی یا غربت ہے بس کیا کریں مجبوری ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مکان بھی کرایا پا رہے تو نظام بہت مشکل سے جو ہے چلتا ہے بہنے آپ کا یہ ہاتھ بچپل میں گر گیا تھا مکان سے تو وہ خلاب ہو گیا کیڑا پڑ گیا تھا پھر ڈاپٹر نے کرا دیا ہے پھر ڈاپٹر نے کار دیا تو علاج نہیں ہوا علاج وہ بس دیسی علاج کرایا وہ اس سے سہیری ہویا خلاب ہو گیا تو پھر اس کے بعد اسپالر نے لے کے کہیں تو وہ اسپالر میں لے کے کہیں تو انہوں نے کار دیا تو اب کتنا کتنا ٹائم ہوا یہ کافی ایسا ہو گیا بچپن میں چھوڑا سال ہونا چھ سات سال کا ہونا بچپن سے کہاں کے رہنے والے ہیں پیشے گاؤں سے پیشے اب تباہر ٹھنڈی آنی کی اچھا تو آپ کے جو گھر والے ہیں باقی ان میں سے کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا کہ آپ کے گھر کا کوئی خرچہ اٹھا لے یا کچھ آپ نے اپنا اپنا نظام چلاتے ہیں تو کسی کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ اتنا کام نہیں کر سکتے ظاہر ہے آپ ایک ہاتھ سے کتنا ہی کام کر سکتے یہی بات بس یہ کوئی یہ چیز نہیں دیکھتا کوئی بھی پروار نہیں کرتا رکھیا کرے بس مجبوری آپ کی بیوی آپ نے بتایا کہ وہ کسی سکول میں کام کرتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دونوں مل کے جتنا بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں ازادہ تو نہیں کر سکتے یہی بات ہے تو یہاں پہ آپ کیسے آتے ہیں یہاں پہ بس ان گاڑیوں کے سر آتا ہوں پلوڑا چنگی سے پلوڑا چنگی سے آگے دوسری گاڑی پہ بیٹھ کی جاتا ہوں وہ آنے جانے کا کرایا وہ لگتا ہے تو آنے جانے کا کرایا روز کا لگتا ہوگا روز کا لگتا ہے یہاں سے اتنے پیسے ملتے تو نہیں ہوں 40 روز آنے جانے کا کرایا لگ جاتا ہے تو یہ گاڑیاں جو ہیں ان پہ فری میں چلا جاتا ہوں ابھی ہمارے چینل کے چونہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی مدد بھی کریں گے ابھی ہم بھی میں بھی مجھ سے بھی جتنا ہوگا میں آپ کی مدد کروں گے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ جیسے باقی جو ہمارے ہمارے تو ہم نے تو بہت دیکھا ہے نا سٹاپس پہ اور سگنلس پہ جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں مانگنے والا سسٹم نہیں ہے میں اپنے ہاتھ ڈال کی میند کر کے کما لیں میند کر کے کما لیں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں گے لیکن لوگوں سے نہیں مانگ لوگوں سے نہیں مانگتا ہوں یہ میری آدھتا ہے کسی بندوں نے کہا کہ مانگو میں بولا میں مانگوں گا نہیں اللہ تعالیٰ کو تو مو دکھانا ہے یہی بات ہے کہ واپسی میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے تو بھیک مانگی جا سکتی ہے لیکن آپ نے آپ نے اس محنت کر کے کمانے کو زیادہ بہتر ہو آقلال کی جو ہونا وہ اس میں زیادہ آگے بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں چھوٹے بچے ہیں ایک آٹھ سال کا ہے دوسرا چھ سال کا تیسرا تین سال کا اچھا تین بیٹے ہیں جی جی ایک بیٹے ہیں بیٹی یہ دو بیٹے ہیں ہم سے جتنا ہوگا ہم کریں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے کچھ لوگ اگر آپ کی مدد کرنا چاہیں گے تو میں ان کو آپ تک ضرور پہنچاؤں گی جو کچھ بھی کریں گے ابھی ابھی میں جتنا بھی کر سکتی ہوں میری ٹیم جتنا بھی کر سکتی ہے وہ آپ کے لئے ضرور کریں گے یہ آپ رکھیں ہماری طرف سے اور باقی ہے کہ ہم جتنا کر سکیں گے باقی ہم ضرور کریں بہت شکریہ حضرت اللہ آپ کو آپ کی ساری آسانیاں کریں آپ بلکہ ہمارے لئے دعا کریں آپ کی دعائیں بہت شکریہ جی ناظرین تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کو نوکری سے ان کی جو ایک نوکری تھی وہ نوکری بھی کوئی خاص نہیں دی بس ایک کنڈکٹر تھے چھوٹے موٹے کسی بس کے اس سے بھی نکال دیا گیا ان کو اور اس کے بعد انہی لوگوں نے ان کو یہاں پہ بٹھا دیا انہوں نے کہا کہ اب تم جتنا بھی کر سکتے ہو جتنا بھی ان بسوں سے لے سکتے ہو لے لو اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا تو اب ان کا کہنا یہ ہے کہ گھر بھی چلاتے ہیں اور بچوں کو بھی پالتے ہیں تین بچے ہیں ان کے اور ان کو بڑا بھی کرنا ہے اور گھر کا کرایا بھی دینا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا اس لیے وہ یہاں پہ ہیں اور جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی بس اپنا ہی کرتے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ایک بازو نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی یہ نہیں اللہ تعالیٰ کو واپس جانا ہے اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے تو ہم مانگ کے نہیں کھائیں گے محنت کر کے اور کما کے کھا لیں گے زیادہ بہتر ہوگا اور ابھی اب ہم نے ان سے بات کی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے وہ ان کے لے کیا ہے لیکن آگے جو ہے آگے ہم لوگ ان کی مدد اس وقت کر سکیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے اور آپ ہمارے ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھ مل کے ان کی مدد کریں گے تو ہم کر سکیں گے ابھی فیلال مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ